السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام وعرام اللہ نبی عبادہ مبعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضری کا اصل طریقہ اگر کسی پیشنٹ کے اوپر جادو ہے تو خصوصاً عاملین کے لئے یہ تفاہ ہے جو لوگ علاج کرتے ہیں ان کے لئے چالیس سالہ تجربہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سے ہر صورت حاضری ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پیار سے بات کریں ان چیزوں کے ساتھ محبت سے بات کریں جتنی نرمی اختیار کریں گے اتنا ہی بہتر ہے بلکہ جتنی میٹھی زبان استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے یہ جتنی بھی شدت رکھیں آپ نے پیار سے بولنا ہے محبت سے بولنا ہے کیونکہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کے ان کے اندر گھرمی ہے شدت ہے لیکن آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے آپ کے اندر پانی ہے اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے ادعو ربکم سے لے کر المحسینین تک سورت اعراف کی آیت نمبر پچھونجہ تاچھ پنجہ آیت یہ ناظرین آپ نے پڑھنی ہیں اور اسی طرح وہ آیت بھی پڑھنی ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے پڑھی تھی اوہ حدود کے واقعے کے اندر جب حدود غائب تھا حاضری کے اندر نہیں آیا حاضری لگائی گئی تو حدود پرندہ غائب تھا سلمان علیہ السلام کہنے لگے اگر تو اچھی خبر لے کر آیا ٹھیک ہے ورنہ میں اس کی گردن مرود دوں گا اس نے آقا بتایا کہ میں ولکہ ولکیس کے پاس گیا تھا دیکھا کہا ہے کہ وہ لوگ تعبدون علی شمس من دون اللہ تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے تھے سورج کی پوجہ کرتے تھے یہ مجھے پسند نہیں آیا اے سلمان میں ان کے پاس گیا تو تھا لیکن ان کی عبادت اچھی نہیں لگی مجھے ایک چھوٹی سی سیری والا پرندہ ہے جس کو ان کی عبادت اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا کہ انہو من سلیمان یہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ تَعَالَهُ عَلَيَّ وَأَجُونِ مُسْلِمِينَ کہ آپ میرے پاس آجیں فرما بردار بن گئے تو اس خط کے بعد ملکہ بلکیس حضر سلمان نبی کے پاس آگئی تھی یہ آیتیں آپ بار بار پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر آپ نے ایک سورہ احکاف پارہ نمبر چھبی آیت نمبر انتیتہ بتیتہ کا آپ نے پڑھنی ہے ناظرین یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِسْصَرَفْنَا اِلَيْكَ وَإِسْصَرَفْنَا اُلَيْكَ سے لے کر زلال مبین تاگی ہے یہ آیت آپ نے بار بار پڑھنی ہے انشاءاللہ پیشن کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی دو ہی آیات پہ ہو جاتی ہے ورنہ تیسری آیت پڑھنے ہو جائے گی آپ اس سے بات چیت کریں بھئی اس کے اوپر مریض کے اوپر کیا مسئلہ ہے آپ نے کیا چیز اس کو کھلائی ہے یہ کس نے کام کیا ہے آپ کو کس نے بیجا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کہیں کہ آپ چلے جائیں وہ اگر سے کہیں میں مجبور ہوں میں نہیں جا سکتا آپ اس کو کہیں آپ بکے چلے جائیں اس کو کلمہ توحید پڑھائیں اور کچھ سختی سے پیش آئیں زیادہ نرمی سے پیش آئیں اور کلمہ توحید پڑھائیں توحید پڑھائیں اس سے قسم کروائیں کہ محمد کے رب کی قسم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رب کی قسم ہے آئندہ میں اس کو نہیں تنگ کروں گا اور اس کے قسم لیں اور اسے کہیں اسے بھی ہوش کر کے چھوڑ کے چلا جائیں تو اگر تو وہ چھوڑ کے چلا جائیں اور قسم دے جائیں اور وہ یہاں سے مکہ مدینے چلا جائے تو پھر اس کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت کی توفیق دے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے تو انشاءاللہ الرحمہ جو مریض ہے بہی پروردگار عالم کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا تاندرست ہو جائے گا ناظرین اس انوان کو اس بیان کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں لوگوں کے اندر تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے خود علاج کر لیں خود رہنمائی حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس پڑھائی کے ذریعے سے صحت کاملہ آجل آتا کر دیں شفاہ آتا کر دیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیشن کے اندر یہ حاضری ہوتی ہے اور بڑے اخلاق سے آپ پیش آتے ہیں تو ایک مرتبہ سے ہی معاملہ حال ہو سکتا ہے نرمی زیادہ سے زیادہ رکھیں ان چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کو حدیثیں سنائیں قرآن سنائیں تک کہ ان کو اشعار سنائیں شاندار اشعار سنائیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ غیر مسلم ہوتی ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا تو آپ جب ان کو پیار سے دین کی تبلیغ کریں گے تو فائدہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اکھڑ مزاج لوگوں کو اخلاق کے ساتھ دلست کر دیا جو رسول اللہ کے قاتل تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن گئے جو بتوں کے پوجہ کرنے والے تھے وہ معزن رسول بن گئے جو قتل و غارت کرتے تھے چوریاں کرتے تھے وہ لوگ دین اسلام کے محافظ بن گئے بیٹیوں کے محافظ بن گئے ہاں اللہ تعالی نے ان کو شعور دیا سمع دیا کس چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو با اخلاق بنائے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے روز محشد ترازو میں سب سے زیادہ وزن رکھنے والی جو چیز ہوگی وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق اچھے اخلاق کا اگر ترازو میں وزن ہو سکتا ہے تو بندے کے اندر اخلاق آجائے تو بندے کا وزن بڑھ جاتا ہے تو چیزوں کے اوپر بھی بندے کا وزن بڑھ سکتا ہے اگر وہ با اخلاق انداز سے پیش آئے ہاں اس کا شاندہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی سختی سے بولے تو یہ نرمی سے بولتا ہے کوئی گالی دیتا ہے تو یہ آگے سے پیار سے پیش آتا ہے اسے مارتا نہیں ہے باقی دعا کرتا ہے اچھے طریقے سے دفاع کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے جو شخص ایسے کرتا ہے سورة سجدہ کے اندر فرمایا اس ایسا کرنے والا شخص جو اس طرح کر رہا ہے اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جو بندہ سختی کرتا ہے اس کے دل کے اندر اتنی محبت پیدا کر دے گا کہ انہو ولی انحمید جیسے وہ اس کا دلی دوست بن گئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہے موسیقی ہے